ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا بنایا کے ساتھ کیا لے آئے خالق ایسا تجھے خالق نے طرح دار بنایا یو شفے کو تیرا کالید دیدہ بنایا یو شفے کو تیرا کالید دیدہ بنایا یو شفے کو تیرا کالید دیدہ بنایا تلوت سے زمانے کو پرانوار 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 بنایا اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقتا نظم غزل قصیدہ اس طرف الالگ چیزیں ہوتے ہیں غزل کا ہر شعر جو ہے نا وہ الگ موضوع پہ ہوتا ہے ایک ہی موضوع نہیں ہوتا جبکہ نظم جو ہے نا وہ ایک ہی موضوع پہ ہوتا ہے اس کا ایک ہی علمان ہوتا ہے سارے اشعار اس ہی علمان ہوتا ہے اسے کہتے ہیں نظم تو نظم کا جو پہلا شعر ہے نا وہ قلاتا ہے مطلع وہ سب سے جو آخری شعر ہوتا ہے وہ قلاتا ہے مقدہ جس میں شاعر احمد کلام قطع کرتا ہے اپنا تخلص استعمال کرتا ہے یہاں آبے کلام خطر تو یہ رسالت کی جو نظم ہے نبیوں کا جو گروہ ہے نظم رسالت کہتے ہیں کہ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقدان حضور خاتم النبیین تاجدار ختم نبوت بلو تاجدار ختم نبوت درومت درومت یہ سیاسی نعرہ نہیں ہے یہ ایمان کا تقاضہ ہے اس کی ایمانی نعرہ اس میں کوئی حرج نہیں تو تاجدار ختم نبوت یہ کہتے ہیں امام کے بھائی کہ اے نظم رسالت کے چمکتے ہوئے مقدان تُو نے ہی اسے تُو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا تُو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا آدم علیہ السلام اس نظم رسالت کے مطلع تُو نے ہی اسے مطلع انوار بنایا وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا وہ جو نہ ہوں تو کچھ نہ ہو جان ہے وہ جہان ارے جان گئے تو جہان گئے آؤ بتاؤں تمہیں میرے آدم علیہ السلام ہمارے باپ اکثر کیا کہا کرتے تھے بتاؤں چلو آلہ عزت سے پوچھتے ہیں حضور آپ بتائیں کہ ہمارے بابا آدم علیہ السلام اکثر کیا کہا کرتے تھے تو امام نے کہا سن بتاتا ہوں کیا کہا کرتے تھے کہتے تھے کہ ظاہر میں میرے پھول ظاہران تو میری اولاد سے ظاہر میں میرے پھول اور حقیقت میں میرے نخل ظاہر میں میرے پھول حقیقت میں میرے نخل اس بل کی آدمے یہ صدا بل بشر کی ہے تو نے ہی اسے بتلاعِ انوا اگر نامِ محمد رانی آبر شفی آدم نہ آدم یافتِ توبہ نہ موح ازغر کے نجحینا اور سنو کانن بنائے گئے سرکار کی خاتل کانن بنائے گئے سرکار کی خاتل اور کانن کی خاتل تمہیں سرکار بنایا کانن کی خاتل تمہیں سرکار بنایا اللہ کی رحمت سبحان اللہ وما ارسلناك الا رحمت بالعالمين اور ہم نے نہ بھیجا آپ کو مگر رحمت سارے جہانوں کے لئے حضور کیسی رحمت اللہ ارسلناك کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت اللہ ارسلناك کی رحمت ہے کہ ایسے کی یہ قسمت کہ آسی کا تمہیں حامی و غمخار بنا آسی کا تمہیں حامی و غمخار بنا عالم کے سلافی بھکاری ہے بھکاری کونے بھکاری ہے عالم کے سلافی بھکاری ہے بھکاری سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا میرے امام تو تڑپ کر کہتے ہیں کیا بھول ہے کتنی بڑی غلطی ہے کیا بھول ہے ان کے ہوتے کہلائیں دنیا کے یہ تاجدار آتا اور ان کے ادنا گدا پہ مٹ جوئے ایسر ایسے ہزار سرکار بنایا تمہیں سرکار بنایا یہ لذت پابوس قدم چونے کی تلوے چونے کی لذت یہ لذت پابوس کے پتھر نے جگر میں پتھر پتھر تو بڑا سکت ہوتا ہے نرن تو نہیں ہوتا لیکن وہ تلو کی بوسے کی لذت کیسی تھی یہ لذت پابوس کہ پتھر نے جگر میں نقش خدم سید ابرال بنایا لذت آن شیخ خدم سید ابرال بنایا اللہ تعالیٰ کے محبوب نے اپنے ایک صحابی کے بارے میں کسی وقت کسی مقام پر یہ فرمایا کہ میرا یہ صحابی جو ہے نا بڑا غیرت والا ہے کون یہ میرا صحابی بڑا غیرت والا ہے پھر حضور نے فرمایا سن صحابی تجھ سے زیادہ غیرت والا میں اور پھر فرمایا سن سب سے بڑا غیرت فرمانے والا میرا رب ہے اللہ تعالیٰ سب سے بڑا غیرت فرمانے والا ہے پتا ہے آپ کو یہ جو واقعہ ہے نا میں واقعہ بیان نہیں کرتا یہاں ہر واقعہ ہر جگہ بیان نہیں ہوتا ذہن کی سطح بھی دیکھنی جاتی کہاں یہ بات کرنی کہاں نہیں کرنی میرے اور آپ کی آقا دنیا میں ستر ہزار پردوں میں آئے کریں اللہ سب سے بڑا غیرت بھلا ہے خدا کی غیرت نے ڈال لکھ ہے تجھ پہ ستر ہزار پردے جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا ہجاب دے ابھی تو ستر ہزار پردوں میں اور ان پردوں میں آنے کے باوجود عالم یہ ہے کہ حضور کا سایا نہیں اور ان پردوں میں آنے کے باوجود بھی کیا کہتے ہیں برادر اعلا سنی کہ بے برد وہ جب خاک نشینوں میں نکل آئے خاک نشین مٹیوں والے مٹی پہ بیٹنے والے براد یہاں وہ اولیاء ہیں وہ بزرگ ہیں جو ان کے نام پر اندہی گزار گئے ان کے طریق و بزرگی گزار گئے میں نے شروع میں کیا کہا اللہ کا وعدہ ہے بس تم میرا ذکر کرو میں تمہارا چرچہ کروں گا کیسے سواب کے لئے میں پھر ہی نا دیکھیں کئی صدیان گزر نہیں یہ بڑے بڑے آج آرام فرما اپنی مزاروں خود موضوع نہیں لیکن ان کا ذکر کیوں اس لیے کہ انہوں نے ذکر کیا یاد کیا اللہ تو یاد اسے ہی آتا ہے جس نے دنیا میں یاد کیا اور یاد یہ بھی یاد یہ بھی اللہ کی یاد یہ مسلم نہ کہ نات پڑھنا کوئی اطلاع یاد نہیں اللہ ہی کا ذکر ہے حضور کا ذکر اللہ کے ذکروں میں سے ایک ذکر ہے تو جو خاک نشیر ہوتے ہیں بے پردہ نکل آئے مجب خاک نشیر پردہ وہ جب خاک نشینوں میں نکل آئے ہر ذرے کو خرشی دے پرن آخر بنا آخر ذرے کو خرشی دے پرن دھوم ذروں میں آن شمس کی پڑ جاتی گئے مطلب ذرہ ذرہ کہتا ہے آن شمس ذرہ ذرہ میں سورج دیکھو دھوم ذروں میں آن شمس کی پڑ جاتی گئے بس جس طرف گزر چاند ہمارا کرتا بے پردہ وہ جب خواف نشینوں میں نکل آئے ہر ذرے کو خرشی دے پرن آر بنایا ایسا تجھے خالی کھل دے تر اپدار بنا ہر بات بدعامالیوں سے میں نے بگاڑی ہر بات بدعامالیوں سے میں نے بگاڑی پر تُم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا آم پر تُم نے میری بگڑی کو ہر بار بنایا آپ نے دیکھا ہوگا کیسے کیسے رنگین پتھر ہیں کیا کیا نام فیروز یا قود نیلم مرجان کیا کیا وہ بنام کیسے کیسے رنگین پتھر ہیں یہ پتھر کیسے ہیں کیسے بنے یہ رنگین ان کے اندر رنگ کیسے آیا امام کے بھائی کمال بات کر گئے کہتے ہیں کہ ان کے لبے رنگین کی نچھا بر تھی وہ جس نے ان کے لبے رنگین کی نچھا بر تھی وہ جس نے پتھر میں حسن لال پرانوار بنایا پتھر پتھر تھی حسن اللہ لی پرنوار بنا رنگین لگین رنگین